بولیورٹ سیڈو سکرین پریزنٹنگ فینٹسی آئیلنڈ کہانی کی شروعات میں میڈیسن نام کے ایک لڑکی کو فینٹسی نام کے ایک آئیلنڈ پر کسی سے ڈر کر بھاگتے ہوئے دکھایا جاتا ہے وہ بھاگتے بھاگتے گھر کے اندر پہنچ جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بستی ہے میڈیسن کال ریسیو کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میڈیسن میڈیسن سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسی آدمی کا کال ہے جس نے اسے کڈنیپ کیا ہے اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پر آتے اور میڈیسن کو پکڑ لیتی ہیں اس کے بعد ہمیں ٹیبل کے اوپر ایک نیم پلیٹ دکھائی جاتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے میسٹر رارک اس دنوں کے بعد اسی آئیلنڈ پر ایک پرائیوٹ پلین آتا ہے جس میں پانچ لوگوں کا گروپ ہوتا ہے دراصل یہ سب ایک پرتیوگیتہ جیتے ہیں جس کے لئے انہیں اس آئیلنڈ پر بھیجا گیا ہے میسٹر رارک کی اسیسٹن جولیا ان سب کا سواگت کرتی ہے اور انہیں میسٹر رارک کے پاس لے جاتی ہے میسٹر رارک انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ایک فینٹیسی آئیلنڈ ہے ایسا آئیلنڈ جس میں تم اپنی کلپناوں کو سچ کر سکتے ہو تمہاری جو بھی فینٹیسی تو مجھے بتاؤ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک انسان کی صرف ایک ہی فینٹیسی ہو سکتی ہے اور کسی بھی قیمت پر آپ کو اپنی فینٹیسی کو پورا کرنا ہوگا آپ کی فینٹیسی شاید کسی دوسرے کے خلاب بھی ہو سکتی ہے لیکن میرا یقین کرو کہ آپ کی فینٹیسی آپ کی کلپنا کی دنیا بلکل ویسی ہوگی جیسی تصویر آپ کے دماغ میں ہے یہ فینٹیسی اس کلپنایں کیسے پوری ہوتی ہیں اس کے بارے میں صرف یہ آئیلنڈ ہی جانتا ہے اور اب رورک یہاں پر ان پانچوں میں سے دو بھائیوں کو جن کا نام جیڈی اور بریکس ہے ایک بہت ہی شاندار پارٹی میں لے جاتا ہے دراصل جیڈی کی یہی فینٹیسی ہوتی ہے اور جیڈی کی فینٹیسی کے اکارڈنگ اسے یہ ماحول مل جاتا ہے وہیں پانچوں میں سے دو پیٹریکس اور ملینی بھی ایک دوسرے کو اپنی اپنی فینٹیسی بتاتے ہیں پیٹریکس بتاتا ہے کہ وہ آمی میں جانا چاہتا تھا پر اس کی ماں نے اسے اجازت نہیں تھی اسی لئے وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا پر اب وہ پولیس کی بھی نوکری چھوڑ چکا ہے اس کی دلی اکچھائے کی وہ آمی سولجر بنے ملینی پیٹریکس کو بتاتی ہے کہ بچپن میں میری کلاس میں گلڑکی تھی جس کا نام میڈیسن تھا وہ مجھے بہت پریشان کیا کرتی تھی اس کی وجہ سے سب مجھے پاگل سمجھتے تھے میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی میری ماں مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی جو اتنی باتیں کیا کرتا تھا کہ میں اس کی باتوں سے ٹورچر ہوتی تھی اسی لئے میں نے اس کا نام رکھا ڈاکٹر ٹورچر اگر میری کوئی کلپنا ہے میری فینٹیسی ہے تو میں اپنی فینٹیسی میں میڈیسن سے بدلہ لینا چاہوں گی تب ہی یہاں پر رورک آ جاتا ہے وہ ملینی کی فینٹیسی جاننے کے بعد اسے اپنے ساتھ ایک لفٹ کے پاس لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم لفٹ سے نیچے جاؤ ملینی جب لفٹ سے نیچے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر اس کی بچپن کی وہی دوست جو اسے ٹورچر کیا کرتی تھی اور جس سے وہ اپنی فینٹیسی میں بدلہ لینا چاہتی تھی وہ گلاس کے دوسری طرف ہوتی ہے اس کا نام میڈیسن ہے کہانی کی شروعات میں جس لڑکی کو پکڑا گیا تھا یہ وہی لڑکی ہوتی ہے ملینی تو میڈیسن کو دیکھ سکتی ہے لیکن میڈیسن گلاس کے دوسری طرف ملینی کو نہیں دیکھ سکتی یہاں پر ملینی کو ایک لیٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مشین کے الگ الگ بٹنز دباؤ اور جب وہ ایسا کرتی ہے تو میڈیسن الگ الگ طریقے سے ٹورچر ہونا شروع ہو جاتی ہے شروع شروع میں ملینی کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک گیم ہے یہ اس کی کلپنا کے حساب سے بنایا گیا ہے پر جلدی اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی گیم نہیں بلکہ یہ ایک سچائی ہے وہ انٹرکوم پر بولتی ہے کہ مجھے مدد چاہیے اور تب ہی گلاس کے دوسری طرف میڈیسن کے پاس ایک نکاب پوش آتا ہے اور وہ نکاب پوش میڈیسن کو ٹورچر کرنا شروع کرتا ہے ملینی انٹرکوم سے اسے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور تب ہی وہ گلاس کے پاس آتا ہے اپنا نکاب اٹھاتا ہے اس کا مو پوری طرح سے سلح ہوتا ہے اور یہ وہی ڈاکٹر ہوتا ہے جو بچپن میں اس کے دماغ کا ٹریٹمنٹ کر رہا تھا جسے اس نے نام دیا تھا ڈاکٹر ٹورچر ڈاکٹر ٹورچر اس کے منع کرنے پر بھی نہیں رکھتا تب ہی ملینی اسے کہتی ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی اونگلی کاٹو اور جب ڈاکٹر ٹورچر اس کے پاس جا کر اس کی اونگلی کاٹنے لگتا ہے تو وہ اسے ایک بٹن دبا کر الیکٹرک شاک دیتی ہے جس سے وہ بھیوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ملینی شیشہ توڑتی ہے اور اپنے ساتھ میڈیسن کو اس جگہ سے لے کر نکل جاتی ہے وہیں دوسری طرف رور کو دکھایا جاتا ہے جو پیٹرک کو اپنے ساتھ جنگل لے جاتا ہے وہ اسے آمی کی ڈریس دیتا ہے کیونکہ اس کی کلپنا اس کی فینٹیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سولجر بنی پیٹرک اس سولجر کی ڈریس کو پہن لیتا ہے اور تب ہی وہاں پر کچھ سولجر ساتھ ہیں جو پیٹرک کو گرفتار کر لیتے ہیں وہ پیٹرک کو اپنے کمانڈر اپنے لیوٹیننٹ کے پاس لے جاتے ہیں لیوٹیننٹ جب پیٹرک کے ڈاکیمنٹس دیکھتا ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ پیٹرک کے پتا کا نام وہی ہوتا ہے جو لیوٹیننٹ کا نام ہے لیوٹیننٹ اور پیٹرک کے بیچ میں پاتچیت ہوتی ہے جس سے ان دونوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں پیٹرک کے پتا اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے آخری بار مجھے کب دیکھا تھا وہ کہتا ہے کہ ستائیس سال پہلے جبکہ پیٹرک کے پتا گیارہ مہینے پہلے ہی گھر سے نکلے ہوتے ہیں دراصل پیٹرک اپنی کلپناوں میں اس سمیہ میں چلا گیا ہے جب اس کے پتا ایک مشن میں گئے تھے جس کا نام تھا وینیزویلا پیٹرک اپنے پتا کو بتاتا ہے کہ وینیزویلا مشن میں آپ کی مرتی ہو گئی تھی اس کے پتا کہتے ہیں کہ وہ مشن کل ہونے والا ہے اور بگلی صبح پیٹرک کے پتا جب یہ جان چکے ہیں کہ اس مشن میں ان کی مرتی ہونے والی ہے اسی لئے وہ اس مشن سے واپس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں پر پیٹرک انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ گرینیٹ کے اوپر لیٹ گئے تھے تاکہ آپ کے ساتھیوں کی جان بچ جائے اگر آپ واپس چلے گئے مشن پر نہیں گئے تو آپ کے سبھی ساتھی مر جائیں گے آپ اپنے ساتھیوں کی جان بچا کر میرے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہیرو بن گئے تھے میں نے چاہتا کہ دنیا آپ کو کاورٹ کرے ہمیں آپ کے ساتھیوں کے پاس واپس چلنا چاہیے وہیں اب اس گروپ کی پانچوی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام مس آلسن ہے رورک انہیں اپنے پاس بلاتا اور ان سے ان کی فینٹیسی پوستا ہے مس آلسن بتاتی ہے کہ میرا ایک بوائی فرنڈ تھا اس نے کچھ سالوں پہلے مجھ سے شادی کے لیے پوچھاتا پر میں نے اس وقت منا کر دیا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میری ایک بیٹی ہو میرا اپنا پریوار ہو لیکن اب سب کچھ خراب ہو گیا رورک اسے ایک کمرے میں لے جاتا ہے یہ وہی پل ہوتا ہے جب آلسن کے بوائی فرنڈ نے اس سے شادی کے لیے پوچھاتا یہاں پر آلسن کا بوائی فرنڈ ہوتا ہے اور وہ اسے ایک بار پھر سے شادی کے لیے پوچھتا ہے آلسن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ رورک کے پاس جاتی اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے یہ سچ نہیں ہو سکتا رورک کہتا ہے کہ یہ ہے فینٹیسی آئیلنڈ اگر تم مانو گی تو سچ ہوگا اس کے بعد وہ اپنے بوائی فرنڈ کے پاس جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کے لیے پوچھتا ہے اس بار آلسن ہاں کہہ دیتی ہے رات کو اپنے بوائی فرنڈ کے ساتھ سو جاتی ہے صبح جب وہ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سب کچھ بدلہ ہوا ہے وہ رورک کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب ایک سپنا تھا رورک اس کے موبائل میں اسے اس کی بیٹی کی فوٹو دکھاتا ہے اور یہاں پر آلسن کی یادوں میں اب اس کی بیٹی کی بھی یادیں جڑنا شروع ہو جاتی ہے آلسن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا رورک اسے بتاتا ہے کہ اس آلنڈ کے بارے میں میں نے سالوں پہلے سنا تھا میں نے کئی سال لگا دیئے اس آلنڈ کو ڈھوننے میں میری پتنی بھی میرے ساتھ اس سفر میں چلی تھی پر سواستے خراب ہونے کی وجہ سے اس کی مرتی ہو گئی جب میں اس آلنڈ پر پہنچا تو میں نے چاہا کہ کاش میری پتنی میرے ساتھ ہوتی اور وہ ایک بار پھر سے زندہ ہو گئی جب تک میں اس آلنڈ پر رہوں گا وہ میرے ساتھ رہے گی ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے تمہاری کلپناوں میں تمہاری بیٹی اور تمہارا بوائی فرنڈ جو اب تمہارا پتی ہے وہ پوری طرح سے سچ ہو گیا ہے وہی دوسری طرح جیڈی اور بریکس کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی فینٹیسی میں ایک شاندار گھر میں لڑکیوں سے گھرے ہوئے ہیں تب ہی یہاں پر اس گھر کا مالک آ جاتا ہے جو کی ایک ڈرگ ڈیلر بھی ہے وہ یہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گولیاں چلانا شروع کر دیتا ہے بریکس اور جیڈی ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں سے بریکس رورک کو کال کرتا اور بتاتا ہے کہ ہم پر یہاں پر کوئی گولیاں چلا رہا ہے رورک بتاتا ہے کہ شاید اس گھر کا مالک آ گیا ہے اس میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تمہیں اپنی فینٹیسی کو پورا کر نہیں ہوگا اس کے بعد وہ فون کارڈ دیتا ہے اور اب اس گھر کا مالک یعنی کہ ڈرگ ڈیلر ان تک پہنچ جاتا ہے حالکہ ابھی بھی انہیں یہ مزاک لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب ڈرگ ڈیلر جیڈی کا ہاتھ کٹنے والا ہوتا ہے تو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی مزاک نہیں ہے ابھی ڈرگ ڈیلر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی فینٹیسی میں یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں سوچا تھا ڈرگ ڈیلر کہتا ہے کہ شاید یہ میری فینٹیسی ہے بتاؤ میرے پیسے کہاں پر ہے حالکہ انہیں پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا پر بریکس جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ نیچے ہیں اس کے بعد بریکس اور ڈرگ ڈیلر نیچے آتے ہیں جہاں پر بریکس بڑی چالاکی سے انہیں دھوکہ دے کر ایک کمرے میں چلا جاتا ہے وہاں سے وہ ایک گرینیٹ لیتا ہے اور انہیں دھمکی دیتا ہے کہ میرے ساتھ اوپر چل کر میرے بھائی کو چھوڑ دو نہیں تو میں گرینیٹ بلاس کر دوں گا اب جب یہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر پیٹرک اس کے پتا اور اس کے پتا کے سولجرز آ جاتے ہیں پیٹرک بریکس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے بریکس پیٹرک سے کہتا ہے کہ تم میری فینٹیسی میں کیا کر رہے ہو پیٹرک کہتا ہے کہ یہ میری فینٹیسی ہے دراصل پیٹرک کے پتا کی چس جگہ پر مرتی ہوئی تھی یعنی کہ وینیزویلا یہ وہی جگہ ہوتی ہے اب ڈرگ ڈیلر ان پر حملہ کر دیتے اور آپس میں مٹھ بھیڑ شروع ہو جاتی ہے لیکن کچھ سولجرز اوپر جا کر جیڈی کو چھڑا لیتے ہیں یہ کئی ڈرگ ڈیلرز کو مار دیتے ہیں پر کچھ ہی پلوں کے بعد سب کے سب دوبارہ سے زومبیز کی طرح زندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن میں سے ایک بریکس کے بھائی جیڈی کو گولی مار دیتا ہے ساتھی سبھی سولجرز کو بھی یہ لوگ مار دیتے ہیں اور اب اس سے پہلے کہ یہ پیٹرکس کو اور بریکس کو مار دیتے ہیں پیٹرکس کے پتہ اپنی جان دے کر پیٹرکس کو اور بریکس کو بچا لیتے ہیں وہیں جنگل میں ملینی اور میڈیسن کو دکھایا جاتا ہے جو اس جگہ سے نکلنا چاہتے ہیں پر تبھی ڈاکٹر ٹورچر آ کر ایک بار پھر سے میڈیسن کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مار دیتے ہیں یہاں پر ایک بھوڑا آدمی آتا ہے جو ڈاکٹر ٹورچر کو مار دیتا ہے اس کے بعد بڑا آدمی ان دونوں کو ایک گفاہ ملے جاتا ہے جہاں پر ایک پتھر ہوتا ہے اس پتھر میں میڈیسن کو اپنی فینٹیسی دیکھتی ہے جس میں وہ اپنے پتی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے وہ بڑے آدمی سے پوچھتی کہ یہ کیسی جگہ ہے وہ بتاتا ہے کہ میں ایک انویسٹیگیٹر ہوں تین ہفتے پہلے میں یہاں پر آئے تھا دراصل میرے ایک کلائنٹ ہے جو اس پوری جگہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اسی لئے اس نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا جس کے لئے اس نے مجھے ایک اچھی خاصی رقم دی تھی پر جب میں یہاں پر آیا تو میری فینٹیسی گھٹنا شروع ہو گئی میری بیٹی جسے میں نے سالوں پہلے کھو دیا تھا وہ میرے سامنے آ گئی جسے پاکر میں بہت خوش ہوا پر دھیرے دھیرے سب کچھ بگڑنا شروع ہو گیا میرے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا جسے رورک نے توڑ دیا اسی لئے میں اس جگہ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا پایا رورک ایک اچھا انسان نہیں ہے کوئی جیئے یا مرے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھے اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے اس آئیلنڈ کی ساری شکتی اس پتھر سے آتی ہے اس پتھر سے پانی ٹکرا کر کالا ہو جاتا ہے اور جو بھی اس پانی کو پیتا ہے وہ اپنی فینٹیسی کی دنیا میں چلا جاتا ہے یعنی رورک نے ملینی اور اس کے چاروں ساتھیوں کو یہی پانی پلائے تھا بھوڑا آدمی ملینی کو ایک فون نمبر دیتا ہے وہ کہتا ہے تم یہاں پر ایک گیسٹ ہو جب تم ہوتیل واپس جاؤگی تو اس نمبر پر کال کرنا ایک گھنٹے میں یہاں پر ہیلیکاپٹر آ جائے گا اس پانی کو تم آئیلنڈ سے بھار لے جانا تاکہ رورک کی سچائی دنیا کے سامنے آ جائے ابھی سب کے سب یہاں سے بھار نکل جاتے ہیں اور جب یہ ہوتیل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تبھی ڈاکٹر ٹورچر جو ابھی بھی زندہ ہوتا ہے وہ میڈیسن کے اوپر ایک بار پھر سے حملہ کر دیتا ہے بھوڑا آدمی میڈیسن کو بچانے کے لیے ڈاکٹر ٹورچر کو لے کر پہاڑی سے کود جاتا ہے جس سے ان دونوں کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر ملینی اور میڈیسن اکیلے بچے ہوئے ہیں تبھی ملینی کو یاد آتا ہے کہ جہاں پر میڈیسن کو ٹورچر کیا جا رہا تھا وہاں پر ایک لائن ایسی تھی جو میڈیسن کی ہزبین کے فون سے کنیکٹڈ تھی یہ اس جگہ ایک بار پھر سے جاتے ہیں اور میڈیسن کے ہزبین کو کال کرتے ہیں اور اسے اس پائلٹ کا نمبر دیتے ہیں جو بھوڑے آدمی نے ان دونوں کو دیا تھا میڈیسن اپنے ہزبین سے کہتی ہے کہ ایک گھنٹے میں پائلٹ کو کہنا کہ وہ آئیلنڈ پہنچ جائے وہیں آلسن کو دکھایا جاتا ہے جس نے اپنے فینٹیسی میں اپنے بوئی فرنڈ کو اپنا پتی بنا لیا ہے اور اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے پر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ اپنی زندگی میں بدلنا چاہتی تھی چھے سال پہلے اس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی جس وجہ سے اس کے پڑوس میں رہنے والے نک نام کی لڑکی کی مرتی ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس پل کو بدل دے اسی لئے وہ رارک کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی فینٹیسی بدلنا چاہتی ہے حالانکہ رارک شروع میں منع کر دیتا ہے پر وہ اسے کنونسٹ کر لیتی ہے اور جب وہ دروازے سے اندر جاتی ہے تو وہ واپس اپنے گھر میں اسی پل میں پہنچ جاتی ہے جب اس کے گھر میں آگ لگی تھی اس حادثے کے وقت یہاں پر جے ڈی اور اس کا بھائی بریکس بھی تھے ساتھی اس وقت پیٹرک پولیس والا تھا وہ بھی اسی جگہ موجود ہوتا ہے آلسن جب نک کو بچا نکلے جاتی ہے تو دھوے سے بھیوش ہو جاتی ہے تب ہی یہاں پر رارک کی اسسسٹنٹ جولیا آتی ہے اور وہ آلسن کو بچا کر باہر لے جاتی ہے جولیا آلسن سے پوچھتی ہے کیا تم نے نک کو بچایا وہ کہتی ہے کہ نہیں شاید یہ کسی اور کی فینٹیسی ہے اور اب یہ باہر آ جاتے ہیں یہاں پر باقی کے بچے ہوئے بھی لوگ آ جاتے ہیں یہ سب یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن رارک ان سب کو پکڑ لیتا ہے پر اب آلسن کو سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہے وہ سب کو بتاتی ہے کہ یہ ہماری فینٹیسی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی فینٹیسی ہے چھ سال پہلے میں ایک بلڈنگ میں شفٹ ہوئی تھی چائے بناتے ہوئے میری گلتی سے بلڈنگ میں آگ لگ گئی اور وہاں پر ایک لڑکے کی مرتی ہو گئی جس کا نام نک تھا جب میں فینٹیسی کے دنیا میں ایک بار پھر سے وہاں گئی تو میں نے وہاں پر جیڈی اور بریکس کو دیکھا بریکس بتاتا ہے کہ نک ہمارا رومیٹ تھا آلسن بتاتی ہے کہ اس گھٹنا کے وقت وہاں پر پیٹرک پولیس والا تھا ہم سب اس گھٹنا سے جڑے ہوئے ہیں سوائے ایک کے اور وہ ہے ملینی ملینی بتاتی ہے کہ نک میرا کلاس میٹ تھا وہ مجھے پسند کرتا تھا اس رات اس نے مجھے بھار چلنے کے لئے کہا تھا لیکن مجھے یقین نہیں ہوا کہ کوئی مجھے پسند کر سکتا ہے اسی لئے میں نے منع کر دیا یعنی یہ سب کے سب نک کی موت سے جڑے ہوئے ہیں یہاں پر سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رورک اور جولیا نک کی پیرنٹس ہیں اور یہ سب کے سب اپنی نہیں بلکہ رورک کی کلپنا یعنی کہ اس کی فینٹیسی کی دنیا میں ہیں یہ رورک کو یہ سب کچھ روکنے کے لئے کہتے ہیں رورک کہتا ہے کہ یہ تمہاری موت سے رکے گا اور تب ہی یہاں پر ہیلیکاپٹر آ جاتا ہے یہ سب کے سب ہیلیکاپٹر کی طرف بھاگتے ہیں لیکن رورک کا آدمی ہیلیکاپٹر کو میسائل سے اڑا دیتا ہے اس کے بعد یہ سب کے سب اس گفہ میں پہنچتے ہیں جہاں پر وہ خاص پتھر ہے جس کے پانی سے لوگ اپنی فینٹیسی کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر رورک کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ان پر حملہ کر دیتے ہیں جب پیٹرک رورک ایک آدمی کو مار دیتا ہے تب ہی یہاں پر ملینی آتی ہے اور وہ پیٹرک کو چاکو مار دیتی ہے اس کے بعد سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جس انسان کی فینٹیسی کی دنیا میں ہے وہ رورک نہیں بلکہ وہ ملینی ہے دراصل ملینی رورک کے بیٹے نکس سے پیار کر دی تھی اور اس کی موت کی یہ سب ہی وجہ ہوتے ہیں اسی لئے وہ سب سے پدلہ لے رہی ہوتی ہے ملینی کہتی کہ اب تم سب کو مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا خود رورک بھی نہیں اگر یہ پتھر ایک چراغ ہے تو رورک اس کا جن ہے ہماری فینٹیسی کی وجہ سے اس کی دنیا قائم ہے اگر اس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کی پتنی جولیا جو اس کی اسی فینٹیسی کی دنیا میں ہے وہ اسے ہمیشہ کے لکھو دے گا پر جولیا اپنے پتی رورک کو کہتی ہے کہ یہ سب تمہارے مہمان ہیں انہیں اپنی دنیا میں واپس جانے دو اسی لئے رورک یہاں پر میڈیسن کو کہتا ہے کہ اس آئیلنڈ کا ایک رول ہے ہر کوئی انسان یہاں پر ایک پار اپنی فینٹیسی میں جا سکتا ہے سب کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ پنوں کے لئے اپنی فینٹیسی میں گئے تھے صرف تمہیں چھوڑ کر میڈیسن اس کے بعد پانی پی لیتی ہے جس کے بعد اب اس کے پاس موقع ہے کہ وہ یہاں پر فینٹیسی ورلڈ بنا سکی جس ورلڈ میں وہ میلینی کو کہتی ہے کہ تم نک کے دنیا میں اس کے پاس چلے جاؤ اور تب ہی پانی کے اندر سے نک نکلتا ہے اور وہ میلینی کو پانی میں کھینچ لیتا ہے جس کے بعد میلینی کی یادوں سے بنیوے سپائی یہاں سے گائب ہو جاتی ہیں پر اگلے پل میلینی پانی سے باہر نکلتی ہے اور اس کے پاس جو گرینٹ ہوتا ہے وہ اس جگہ پر فیک دیتی ہے پیٹرک بھی اسی جگہ پر آ جاتا ہے جو کی زخمی ہے وہ گرینٹ کے اوپر کوچ جاتا ہے تب ہی ایک بلاس ہوتا ہے اور پیٹرک کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد بچے ہوئے لوگوں کی نیند ہوتیل میں کھلتی ہے جہاں پر رورک نے بتاتا ہے کہ پیٹرک نے ٹھیک اپنے پتا کی طرح دوسروں کو بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی یہاں پر دو لوگ مارے گئے ہوتے ہیں ایک پیٹرک اور دوسرا بریکس کا بھائی جیڈی میں تھے تمہارے پاس ایک موقع ہے تم اپنی فینٹیسی مانگ سکتے ہو بریکس کہتا ہے کہ مجھے میرا بھائی واپس چاہیے رورک کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے بھائی کو واپس بلایا تو تمہیں ہمیشہ اسی آئیلنڈ پر رہنا ہوگا بریکس مان جاتا ہے اور اگلے پلو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی جیڈی بھی پلین میں بیٹھا ہوا ہے اور واپس اپنے گھر جا رہا ہے اور رنت میں اس فینٹیسی آئیلنڈ پر 4.9 اس فلم کا بجٹ تھا 7 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 49 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی